ہیلو پھائی سیس ویلکم جو گروہ ماہندی تیرو اور یہ ریڈنگ اس بارے میں ہے کیوں آپ کے ریلیشنشپ میں اتنے پرابلمز آ رہے ہیں یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کیوں اتنے ایفورٹ کرنے کے بعد اتنا وقت اور اتنا پیار دینے کے بعد بھی یہ ریلیشنشپ ورک کیوں نہیں کر رہا شاید اس ریڈنگ میں آپ کو کچھ میسٹس مل جائیں تو چھلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے کیوں اتنے اپسٹیکلز آپ کے ریلیشنشپ میں آ رہے ہیں پیسچس فور پھائی سیس ایس اف سورڈز سی اف سورڈز تین اف وانز فائیو اف پھائیو اف پھائیو اف سورڈز اینڈ سکس اف سورڈز اوکی تو ہمارے پاس ہے تین اف وانز تین اف وانز کے ساتھ مجھے اولیڈی دکھ رہا ہے کہ آپ کتنی سارے بوجھ کو ہینڈل کر رہے ہیں پائیسس اس ریلیشنشپ میں رہنا آپ کے لئے آسان نہیں رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ریلیشنشپ کافی لمبے سمیسے ایسا ہی چل رہا ہے آپ کے لائف میں یا اس ریلیشنشپ میں اتنا اپسٹیکلز اس لئے آ رہے ہیں کیونکہ شاید آپ ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ اس سیون اف سورڈز کے کارٹ کو اگر دھیان سے دیکھیں تو اس پیرسن نے کتنے سارے سورڈز سمحال رکھے ہیں سب کو ایک ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ پیرسن اور نتیجہ یہ کہ ساری جو ان کی محنت تھی وہ بیکار چلی گئی تو پائی سے شاید آپ لوگ ایک کے بعد ایک اپسٹیکلز کو لینے کے بجائے سب کو ایک ساتھ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری چیزوں پہ ایک ساتھ ورک کر رہے ہیں اسی لئے یہ اپسٹیکلز اور بڑھتے جا رہے ہیں اور سیچویشن آٹ اف کنٹرول ہو گئی ہے اوکے سیون اف سورڈز یہ بھی درشادہ ہے کہ آپ کو کچھ ریسٹ رہنے کی ضرورت ہے اس پوائنٹ پہ کیونکہ آپ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز کو پورا کر رہے ہیں اس پیرسن کے پرفیکٹ کی آئیڈیا میں فٹ ہونے کی آپ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے بگیز آپ اپنے آپ میں پرفیکٹ ہیں فائیو آف پینٹیکلز کا کارڈ بھی ہے یہاں پہ تو شاید آپ جس سے ڈیل کر رہے ہیں وہ پرسن آپ کو ایک سیکنڈ پرائیوٹی کی طرح فیل کروا رہا ہے یا ان کے لئے کچھ اور امپورنٹ ہے اوکی شاید یہ پرسن اس وقت کسی اور چیز پر زیادہ فوکس ہے ان کے لئے ریلیشنشپ سیکنڈ پرائیوٹی ہے یہ ان کا کریئر ہو سکتا ہے منی سے کچھ ریلیٹر ہو سکتا ہے اور ویسے تھرڈ پارٹی سیچویشن بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ ان کے لئے کسی اور کی ایڈوائز زیادہ امپورنٹ ہو گئی ہے کوئی فیاملی میمبر ہو سکتا ہے اور کوئی لف اف فیر بھی ہو سکتا ہے ان کیس آپ سے یہ ریزونیٹ کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسا ہے تو یہ جو تھرڈ پارٹی ہے یہ بھی آپ دونوں کے بیچ کم آپسٹیکلز نہیں کر رہی میں اگر سچ کہو آپ سے تو میں یہ دیکھ پا رہی ہوں یہاں پہ سکس آف سورٹس کے ساتھ آپ کا ہر سیف آپ کو کہہ رہا ہے پائیسز آپ کس سیچویشن میں فسے ہوئے ہیں اس سیچویشن سے تو آپ کو کب کا دور شارع جانا چاہیے تھا یا اس ٹاکسک پیرسن سے شاید آپ کو ڈسٹنس بنانے کی ضرورت ہے فیلال میں آپ کی ریڈنگ میں بہت سارے سورٹس دیکھ پا رہی ہوں ہو سکتا آپ کسی ایئر سائنس سے ڈیل کر رہے ہو حالانکہ یہ اتنا بھی امپورنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جنرل ویڈنگ ہے بات چاہے جو بھی ہو پائیسز یہ آپسٹیکلز آپ کے رستے میں اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ خود کو ایوالف کریں اور سمجھیں کی کیا صحیح ہے کیا غلط کیونکہ یہاں پہ اس پیرسن کا ایگو بہت شرونگ ہو سکتا ہے بار بار یہ پیرسن آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا کیا آپ ان کے لئے امپورنٹ ہے یا صرف ان کے ڈریمز ان کی پرائیورٹیز ہی امپورنٹ ہیں کیا اس ریلیشنشپ کا مطلب صرف آپ کے لئے ہے امپورنٹ صرف آپ کے لئے ہے یہ اوپسٹیکلز بار بار آپ کے رستے میں آ کر آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ شاید آپ کو دوبارہ سوچنا چاہئے یونیورس جتنی بار آپ کے رستے میں اوپسٹیکلز ڈال رہا ہے اتنی بار آپ کو یہ ریمائنڈ کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ بہتر ڈیزرف کرتے ہیں آپ جو ڈیزرف کرتے ہیں شاید وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے آپ پھر بھی کمپرومائز کر رہے ہیں آپ پھر بھی ایجسمنٹ کر رہے ہیں آپ اس پرسن کے ساتھ ایموشنلی کھنیکتڈ ہیں آپ نے سارا بوچ خود پہ اٹھا لیا ہے پھر بھی اگر یہ ریلیشنشپ ورک نہ کریں تو کیا یہ آپ کی غلطی ہے یہ سوچنے پہ یونیورس آپ کو مجبور کر رہا ہے اس پوائنٹ پہ آپ کے لئے سوچنا ضروری ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے تو اس لئے یہ آپسٹیکلز آپ کے رستے میں آ رہے ہیں کہ بار بار آپ اس بارے میں سوچیں کہ جو آپ مانگ رہے ہیں کیا وہ آپ کے لائک ہے حالانکہ یہ ایک جنرل ویڈنگ ہے اور یہ سب سے ریزونیٹ نہیں ہوگی انرجی ریورس بھی ہو سکتی ہے اگر آپ خروس ووچر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ویگ کی ریڈنگ یا یلی ریڈنگ دیکھنا چاہیں ٹونینڈی ٹھوئی کے فرسٹ کورٹر سیکنڈ کورٹر اور فورٹ کورٹر کی تو اس کا لنک آپ کو دسکرپشن باکس سے مل جائے گا ہمیشہ کی طرح چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا میسٹس ہیں آپ کے لئے فائیو اف سورڈز خورٹ کورٹار میں بڑھتے ہیں ، اس کا05P کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت complicated ہے اوکے یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کی یہ ایک lesson ہے آپ ایک کارمک سے ڈیل کر رہے ہو سکتے ہیں بائیسس یہ person شاید آپ کو ایک بار پھر سے یہ یاد دیرانا چاہتا ہے کہ آپ وہی گلتی کر رہے ہیں جو آپ نے پہلے ان کی کچھ حرکتیں اگنور کر کے کی یا ریڈ فلاکس اگنور کر کے کیا اس relationship میں اس point پہ یہ obstacles آپ کو صرف یہ پوچھ رہے ہیں بائیسس کی کیا آپ اس relationship میں continue کر سکتے ہیں کیا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے جب سارے wants آپ ہی carry کر رہے ہیں جب سارا بوچ آپ ہی اٹھا رہے ہیں بائیسس اور یہ person کہیں سے بھی آپ کی مدد نہیں کر رہا یا پھر اس relationship میں آپ کچھ changes چاہیں گے اگر آپ changes چاہتے ہیں تو آپ کے لئے جھاگنے کا وقت آگیا ہے آپ کھل کے اپنے ideas کو discuss کیجئے کیونکہ 10 of ones آپ کی duty نہیں ہے کوئی بھی relationship دو لوگوں کے لئے ہوتا ہے ایک person کے لئے نہیں ہوتا اس بات کو آپ کو اس person کو realize کروانا ہوگا اور خود بھی realize کرنا ہوگا کہ آپ اکیلے اس relationship کو کھیچ کے وہاں نہیں لے جا سکتے جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں اس person کا effort اس میں ضروری ہے eight of pentacles کے ساتھ i think اس وقت آپ کے لئے اور اس person کے لئے کچھ اور priorities ہو سکتی ہے کچھ اور challenges بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی financial یا work related challenge آپ ایک long distance relationship میں ہو سکتے ہیں اور یہ بھی اسے کٹھن بنا رہا ہے یہاں جو pentacles ہے وہ دراصل life کے دوسرے dimension کو درشا رہے ہیں جہاں شاید اس person کا focus کئی اور ہے انہیں لگتا ہے کہ انہیں work پہ focus کرنا پڑے گا کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو life کے challenges کو handle نہیں کر پائیں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ person ابھی بھی mature نہیں ہوا ابھی بھی life کے challenges سے بھاگ رہا ہے future سے ڈر رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کی آگے چل کے بہت ساری problems آ سکتی ہیں the torque occurred reverse میں ہے اس کا مطلب کچھ ایسے changes ضرور آ رہے ہیں جو آپ کے control میں نہیں ہیں and شاید یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس tower کو سمحالے اور چیزوں پہ focus کر پائیں اس وقت اگر آپ کو کچھ سمحال نہیں ہے تو وہ آپ خود کو سمحالیے 10 of wands کو remove کیجئے situation سے obstacles آ رہے ہیں تو فیلحال انہیں چھوڑ دیجئے اس person پہ انہیں بھی کچھ work کرنا ہے اس پہ in fact اسی لئے یہ obstacles آ رہے ہیں کہ آپ انہیں صدھرنے کا موقع دیں انہیں ان obstacles سے deal کرنے کا موقع دیں کیونکہ جب تک آپ اس سے deal کرتے رہیں گے یہ person اپنی جگہ سے ہی لے گا نہیں اور universe تب تک obstacle create کرنا بن نہیں کرے گا جب تک کہ یہ صدھرتے نہیں اور اپنے اوپر work کرتے نہیں تو اچھا ہوگا کی آپ اس سمحے خود کو کچھ دور کر لیں آپ دیکھ رہے ہیں six of swords کا کر یہ آپ سے کہی رہا تھا کی آپ کو شاہد اس situation سے دور جانا چاہیے فیلحال universe کو handle کرنے دیجئے جو ہے وہ چلی دیکھتا آپ کے لئے oracle message شاہ پائیسس transformation things are changing at the cellular level deep healing تو بہت deepest level پہ چیزیں change ہو رہی ہیں اور یہ obstacles اسی کا کام کر رہے ہیں یعنی یہ obstacles transformation لانے کے لئے ہی کام کر رہے ہیں یہ process مشکل ہے مگر endless نہیں ہے جلدی آپ اس کا result دیکھیں گے اور یہ آپ کے اچھے کے لئے ہی ہو رہا ہے تو یہ تھی reading اس بارے میں کتنے obstacles کیوں آ رہے ہیں i hope آپ کو اچھی لگی ہوگی thanks for watching till next video bye